بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھ ہم نتیریا میڈیکا کی ریمیڈی جیبو رینڈی کو بسکس کر رہے ہیں جیبو رینڈی جیبو رینڈی ہماری مدیشن ویجیٹیبل کینگڈم سے تعلق رکھتی ہے اور ویجیٹیبل کینگڈم کے ٹریکیو فائٹس انجیو سپرنس پلانٹ ریسکولر پلانٹ ہے اور فلاورنگ پلانٹ ہے اس میڈیشن کی فیملی روٹے سی روٹے سی اس کا خاندان اس پودے کی فیملی کا نام ہے روٹے سی اس فیملی کے جتنی سپیشیز ہیں ان کے فلاورز کو جب امپورٹ کیا گیا اس کے لیے ایک لفظ کیا گیا جیبو رینڈی جو یہ لفظ اس زمرے میں استعمال کیا جاتا ہے ساری سپیشیز کے لیے جیبو رینڈی بوٹینیکل کلاسیفکیشن میں ہماری اس میڈیشنز کا جینس پائلو کارپس پائلو کارپس اس کا جینس ہے لیکن اس جینس کی بہت سی سپیشیز ہیں جن میں آج کی ہماری ریمیڈی مایکرو فیلس جون اس کا پورا بائی نومیل نیم پائلو کارپس مایکرو فیلس پائلو کارپس مایکرو فیلس اس کو ہربل میڈیشنز میں پریڈیشنل میڈیشنز میں بھی بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے ہمیپیتھک سسٹم میں اس کو مختلف ڈاکٹرز نے اس پہ کام کیا اس کی پروونگ کی اور اس کو انٹریڈوز کرایا گیا ہے ہمیپیتھک اس کا جو مادر ٹینچر ہے وہ اس کے لیوز سے پیار کیا جاتا ہے ڈرائیڈ لیوز سے اس کے خوشک پتوں سے اس کا ایکسٹریکٹ لیا جاتا ہے اس کو پھر وارٹر اور الکوہل میں ڈیلوٹ کر کے اس کا بیسک سلیوشن یعنی مادر ٹینچر پیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی فردر پوٹینسیز بنائی جاتی ہے ڈیٹر سبان اس کے لیوز میں پتوں میں بہت سارے کیمیکل ایجنٹس ہیں فائٹو کیمیکلز ہیں لیکن جو میجر الکلائیڈ ہے جو سب سے بڑا الکلائیڈ ہے وہ ہے پائیلو کارپائن پائیلو کارپین یا پائیلو کارپائن پائیلو کارپین جو میجر الکلائیڈ میجر کیمیکل کانسیٹوینٹس فاؤنڈ ان پائیلو کارپس مایکرو فیلس یعنی جیمبرونڈی میں یہی وجہ ہے کہ اس کے جینس کے نام سے اس کے کیمیکل الکلائیڈ کا نام سائنٹسٹ نے رکھا ہے کیونکہ اس کے جینس کا نام پائیلو کارپس ہے تو آسان ہے کہ اس کا جو میجر الکلائیڈ ہے وہ ہے پائیلو کارپین اب انسانی باڈی میں جو مین ایکشن ہے جو فیزیالوجیکل ایکشن ہے وہ اسی کیمیکل کانسیچونٹس کا ہوتا ہے جس کو ہم پائیلو کارپین کہتے ہیں پائیلو کارپین پائیلو کارپین نیکسٹ بات جو یاد رکھنے والی ہے یہ جو جیبرونڈی یعنی پائیلو کارپس یا پائیلو کارپین ہے اس کے انسانی باڈی میں جو موسٹ فیوریبل ایکشن ہے جس میں ہم اس کو ہومیوپیتھک کی دنیا میں پرسکرائب کرتے ہیں ہومیوپیتھک کی دنیا میں اس کو جو اس کا مین ایکشن انسانی باڈی کے ان ٹیگو مینٹری سسٹم پہ ہوتا ہے ان ٹیگو مینٹری سسٹم اب ان ٹیگو مینٹری سسٹم میں ہمارے کیا آتے ہیں سکن اس دا مین سنٹرل آرگن سکن ہیئر میل یہ ٹین آرگن پر مشتمل ہماری باڈی میں جیسے سسٹم کے اپنے آرگن ہیں ماؤچ اس آگر سٹام میک ان ٹیگو سٹائن ریسپری سسٹم کے اپنے آرگن ہیں نوز سیرنگ سیرنگ مین اس پائلو کارپین کا ایکشن ان تیگو منٹری سسٹم پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے سکن پر اس کا جو فیزیالوجی کل ایکشن ہے مجھے ہے کہ پائلو کارپین ایز دا مین آہ ڈائی فیٹی ایجنٹس ڈائی فریس یعنی بہت زیادہ سویٹنگ کاز کرنے والا ڈائی فریس ڈائی فریس یعنی بہت زیادہ سویٹنگ کاز کرنے والا سویٹنگ تو پہلا اس کے ایکشن یہ ہے کہ انسانی باڈی اس کے بارے میں اس کے اوڑیجنل اوڑیجنل ڈرگز کے دو سے تین ڈراب جب انسانی باڈی میں داخل کیے گئے تو پوری باڈی سے پرسپیریشن اور سویٹنگ شروع ہو گئی اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائی فریٹک ایجنٹ ہے تو اس کو ہم پوتنسیز میں یا اس کو ہم ڈیلوشنز میں ایز اینتی ڈیافریٹک ایجنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیشنٹ کی بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہو تو اس میں ہم اس کو یوز کرا سکتے ہیں کیونکہ اس کے پائلو کارپین کا ایک ایکشن یہ ہے کہ یہ ڈائی فریسس کے طور پر کام کرتا ہے ڈائی فریٹک دوسرا اس کا جو مین ایکشن ہے وہ ہمارے ہیر فالیکلز پر ہے ہیر فالیکلز اکثر اس کو ہمی پیتھی میں بالوں کے گرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہیر فالس کے لیے اس لیے جسٹ میں صرف اسی کا تھوڑا سا ہیر فالیکلز ہیر فالیکلز نارملی کیا ہوتا ہے نارمل فیزالوجی میں میل اور فیمیل دونوں کی باڈی میں انڈروجن ہارمون ہے جو ایسے بیسکلی میل ہارمون ہے میل سیکس کریکٹرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے لیکن فیمیل کی بارڈی میں بھی ایس ہارمون پائے جاتا ہے انڈروجن انڈروجن اسی انڈروجن کی ایک ٹائپ ہے جو ہمارے ٹیسٹیکل سکریز کر رہے ہوتے باقی تیسٹو سٹیرون تیسٹو سٹی رون دا فیمیس میل سیکشو ہارمون میل کی تمام پرائیمیل اور سکنڈری سیکشو کریکٹرز اس کے مرہون مینط ہوتے ہیں ٹیسٹو سٹیرون اب انسانی باڈی میں سی میل میں بھی جو پائے جاتا ہے اور جب اس کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو ان بیلنس کر دیتا ہے نسوانی خصوصیات کو ٹیسٹو سٹیرون انسانی باڈی میں جب بنتا ہے تو اس کا کچھ پارٹ تقریبا بوکس نے ٹین پرسنٹ لکھا ہے ٹین پرسنٹ اس کا ٹیسٹو سٹیرون کا چینج ہو جاتا ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں جس کو ڈی ایچ پی کہا جاتا ہے ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو کا کچھ پورشن ٹین پرسنٹ چینج ہو جاتا ہے ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں اس ٹیسٹو سٹیرون کو ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں ایک انزائم چینج کرتا ہے جس انزائم کا نام ہے فائل ایلفا جہاں پر ایک انزائم ایکٹ کر رہا ہوتا ہے فائل ایلفا فائل ایلفا ری ڈیکٹیز ری ڈیکٹیز ایس ای انزائم سیملی کو آہ ٹیسٹو سٹیرون ٹیسٹو سٹیرون پر ایک انزائم ایکٹ کرتا ہے فائل ایلفا ری ڈیکٹیز اور یوں ٹیسٹو سٹیرون تبدیل ہو جاتا ہے ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون میں اور یہ ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون اپنی نارمل لیمٹ میں فیزیالوجیکلی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ہیئر فالیکلز پر خصوص جو سکالپ کے سکالپ کے ہیئر فالیکلز ہیں ان پر ایکٹ کر کے وہاں سے ایک سنگل سٹرین ہیئر یعنی ایک سنگل بال اس میں سے نکر رہا ہوتا ہے تو یہ ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون ہیئر فالیکلز پر ایکٹ کرتا ہے اگر ڈی ایچ ٹی کی مقدار بڑھ جائے یعنی ٹیسٹو سٹیرون کی بڑھ جائے یا اس کی کنورجن بڑھ جائے ڈی ایچ ٹی کی مقدار بڑھ جائے میل فیمیل دونوں میں ڈائی ہیڈرو ٹیسٹو سٹیرون کی کنسنٹریشن بڑھ جائے تو اس کا ایک جس کہتے ہیں کہ نیگٹیو ایفیکٹ جی ہوتا ہے کہ یہ ہیئر فالیکلز ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں رف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر ایک ریسیپٹر لگا ہوتا ہے جس کو اے آر ٹو ریسیپٹر کہا جاتا ہے اے آر ٹو ریسیپٹر یہ پوری سمجھا جائے گی اے آر ٹو ریسیپٹر اینڈروژن ٹو ریسیپٹر یہ ڈی ایچ ٹی کو ریسیو کرتا ہے اور پھر یہ ہیئر فالیکلز پر ایکٹ کرتا ہے اگر ڈی ایچ ٹی کی کنسنٹریشن بڑھ جائے تو یقینا اے آر ٹو اس کو بہت زیادہ ریسیپٹر کرتا ہے اے آر ٹو یا اے آر ٹو کی اپنی سنسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں میں اور یہ ڈی ایچ ٹی کو بہت زیادہ انٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے ہیئر فالیکلز رف ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں سے نکلنے والا ہیئر سٹرینڈ جو ہمارا بال ہے وہ پہلے کمزور ہوتا ہے اور پھر ہیئر فالیکلز بلکل اس لائف سائیکل کو آہ سیز کر دیتے ہیں جہاں سے پہلے کمزور بال آئیں گے ان ہیئر فالیکلز سے پھر یہ بال کی گروتھ کو بلکل سیز کر دیتا ہے یہ اس کا نارمل ایک پروسس ہے اب ہماری جیبرونڈی ہماری جیبرونڈی آہ کیا کرتی ہیں اس کا جو پائلو کارپین ہے یا باقی الکلائیڈ ہیں وہ ڈی ایچ ٹی بلاکر کے طور پر کام کرتے ہیں ڈی ایچ ٹی بلاکرز یہ ڈی ایچ ٹی جو اے آر ٹو اینڈروجن ٹو ریسیپٹر جس کو ریسیو کر رہا ہے جہاں پر جیبرونڈی مادر ٹنگچر میں اس کو بلاک کرے گی بلاک کرے گی تو ڈی ایچ ٹی کا ایکسیس اف ایفیکٹ ہیئر فالیکلز پر نہیں پڑتا اور وہاں سے بال مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ میں جائے کہ ہماری ہمی پیسی میں تین میڈیسنز بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں آرنیکا مادر ٹنگچر میں جیبرونڈی اور تھوڈا اکسا ڈاکٹرز اس مادر ٹنگچرز کو آئل میں ڈیوز کراتے ہیں آئلز میں یہاں آج میں سمجھانے چاہیے کہ ان تینوں میڈیسنز کا بسکلی تینوں میڈیسنز بالخصوص آرنیکا اور تھوڈا آرنیکا اور تھوڈا یہ ڈی ایچ ٹی بلاکرز کے طور پر کام کرتی ہیں ڈی ایچ ٹی بلاکرز کے طور پر کام کرتی ہیں اور جو ہماری تھوڈا ریمیڈی ہے تھوڈا ریمیڈی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان سم لیمیٹیڈ سٹیڈیز تھوڈا اکسی ڈینٹیلز وار فاؤنڈ ٹو بی فائیو ایلفہ ریڈیکٹیز انہیبیٹر یہ اب ریسرکتے پر لکھ رہا ہے کہ تھوڈا کیا کرتی ہے تھوڈا اس انزینز کو انہیبیٹ کرتی ہے پائیو ایلفہ ریڈیکٹیز کو انہیبیٹ کرتی ہے اس کو روکتی ہے کہ وہ ٹیسٹوسٹیرون کو زیادہ ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ نہ کریں پہلے ہمیں سمجھ آ گیا کہ ٹیسٹوسٹیرون ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ ہوگا ڈی ایچ ٹی میں کنورٹ ہوگا جتنا زیادہ کنورٹ ہوگا اتنا زیادہ وہ ہیئر فالیکلز کو ڈسٹرب کرے گا تو تھوڈا کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے ریسرک پر یہ لکھتا ہے کہ تھوڈا واس فاؤنڈ ٹو کنٹین اف فائیو ایلفا ری ڈیکٹیز انہیبیٹر ایکٹیوٹی ڈی ایچ ٹی میں کنورجن کم ہو جاتی ہے جب کنورجن کم ہو جاتی ہے تو ڈی ایچ ٹی یہاں پر ہیئر فالیکلز پر لیمٹیڈ مقدار میں ایکٹ کرے گا تو ہیئر فالیکلز مضبوط ہوں گے ارنیکا جیب رونڈی یہ ڈی ایچ ٹی بلاکرز ہیں ڈی ایچ ٹی بلاکرز ہیں جو ای ایر ٹو پر ایکٹ نہیں کرتے اور تھوڈا اس انزیمز کو انہیبیٹ کرتی ہے فائیو ایلفا ڈی ڈیکٹیس کو انہیبیٹ کر کے ڈی ایچ ٹی کی کنورجن کو پروپ دے گی یہ اس کا تھوڑا سا فیزیالوجیکل ایکشن ہے تاکہ جب بھی ہمارے ہاتھ سے ہیئر فال میں ارنیکا تھوڈا یا جیب رینڈی جائے تو تھوڑا سا ہمیں اس کی فیزیالوجیکل ایکشن اور بیسک کنشپس کے بارے میں کلیر ہونا چاہیے جیسے جیسے میں نے کہا کہ اس کو انٹی ڈیفریڈک بہت زیادہ اس کو دوسکے جاتا ہے ایک اور بھی اس کی خصوصیت ہے جو اس کا پائلو کارپین ہے یہ گلیکٹو گوگ گلیکٹو گوگ کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے گلیکٹو گوگ گلیکٹو گوگ جی او یوں جی پچھلے گوزی پیم کے لیکٹر میں بھی میں نے اگلا فضور کیا تھا جس کو کہتے تھے این میں نا گوگ یعنی اینی اینی میڈیسن اینی ایجینٹ وچھ سٹیمولیٹ دا منسل فلو جو منسل فلو کو جو چیز سٹیمولیٹ کرے اس کو این میں نا گوگ کہا جاتا ہے این میں نا گوگ گلیکٹو گوگ نام سے ظاہر ہے گلیکٹ ملک کے لیے تو فیمیل بریسٹ سے ملک سیکریشن کو برہانے کے لیے بھی اس کو جوز لے جا سکتا ہے موڈر ٹنکچر میں گلیکٹو کیوں کہ یہ ایک گلیکٹو گوگ بھی کام کر رہی ہوتی ہے ایسے جیسے تو اس کے اور بھی بہت سارے فنکشن ہیں جیسے میں نے کہا ایسے اینٹی ڈیفریٹک ہے آئیز میں اس کو ہم استعمال کرا سکتے ہیں لیکن موسٹ پروبیبلی چونکہ ہماری ہن پیٹھی میں اس کو ہیر فال کی لیے جوز کرا جاتا ہے اس لیے ہیر فال پر اس کا فیدالوجی کالیکشن کا علم ہونا ہاں یہ سالویشن کو مرکسال کی طرح سالویشن کو بھی انکریز کرتی ہے ایٹ انڈیوسیس فری سالویشن کیونکہ یہ گلینڈز پر ایکٹ کرتی ہے ہمارے جو سالیوری گلینڈز ہیں ان پر ایکٹ کر کے فری سالویشن یہ ہمارے پاس جساں کر سکتے ہیں کہ وہ کنکومیٹیٹ سمٹمز آ جاتی ہیں کہ اگر ایک بان جو کوئی ہائپر سالویشن بھی ہے ہائپر پرسپریشن بھی ہے اور اس کے بال بھی گر رہے ہیں تو پھر ہم اس میں اس کو بہتر استعمال کرا سکتے ہیں اور اس کو ہم ایسے گلیکٹو گوگ فینل میں یہ بھی جاتا رکھ سکتے ہیں کہ یہ گلیکٹو گوگ ایجنٹ بھی ہے لیکن سب سے زیادہ جو اس کی استعمال کرا جاتا ہے وہ ہیر فولیکل پر ہیر فال پر کرا جاتا ہے تو ہیر فال پر اس کی یہ کرتے پکا جاتا ہے تو ہیر فال پر اس کی یہ کرتے پکا جاتا ہے that is the end of the discussion hopefully اس کا اپنے انجائے کیا ہوگا اس میں is there any ambiguity question I would be pleased to answer thank you السلام بنیزی ڈیو 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 �